بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حکیم خواجہ ممان نعیم سلیم دواخنہ بلوال کی طرف سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ ہے ماجون آرد خرمہ جدید کے نام سے یہ نسخہ میرے چینل پر پہلے بھی موجود ہے لیکن کچھ دوستوں کی کمپلین آرہی تھی کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے صاف نہیں ہے واضح نہیں ہے کیمرے کا جو ریزلٹ ہے وہ کوالٹی وائز نہیں ہے ریزلٹ ڈاؤن انہیں کی وجہ سے کچھ احضاء کی سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ بنانا پڑا ہے آپ دوستوں کے لیے سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل کا ایک اون کو کلک کر لیں اور میری ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی انسان کا بلا ہو جائے ایسے بہت سے دوست جو چینل پر موجود نہیں ہیں آپ دوستوں کی وساطت سے ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوست بھی کوشی کریں اور ان دوستوں کو بھی چینل پر لائیں اور میری بھی گزارش یہ ہے کہ جو دوست چینل پر موجود نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں فاسٹ آل پر کلک کریں گے بیل آئیک آن کو تو میری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے گی آتے ہیں عیضہ کی طرف تو اس کے اندر جو عیضہ شامل ہیں سب سے پہلے آپ کو ان سے متعرف کروا دوں پہچان کروا دوں عیضہ کی اس کے بعد پھر فائد کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے اندر چھوارے شامل ہیں جن کا جو وزن ہے وہ ایک پہو ہے لیکن آپ اس میں اضافی لیں گے یہ آپ ڈائی سو گرام کی جگہ تین سو گرام لے لیں کیونکہ جب آپ گھٹھلی نکالتے ہیں تو وزن کم ہو جاتا ہے تین سو گرام لیں گے تو آپ کا ڈائی سو گرام نکل آئے گا اس میں سے یہ گھٹھلی کے بغیر شامل کرنے ہیں اور ان کا وزن جو ہے ڈائی سو گرام ہوگا اس کے بعد اس میں سنگھاڑا شامل ہے سنگھاڑے کا وزن بھی ایک پہو ہے اس کے بعد اس میں گوند کی کر شامل ہے گوند کی کر کا جو وزن ہے یہ آدھ پہو ہے ایک سو پچیس گرام مغز بیدام اس میں شامل ہے اور مغز بیدام کا جو وزن ہے یہ پنجتر گرام ہے اس کے بعد اس میں مغز فندق شامل ہے مغز فندق جو ہے اس کا وزن آپ نے لینا ہے پندرہ گرام پمبہ دانا لینا ہے آپ نے پمبہ دانا کا جو وزن ہوگا وہ پچاس گرام ہوگا گوکھرو جو ہے وہ آپ کا اس میں شامل ہے پچیس گرام اکرکرہ کی جو مقدار ہے یہ پچیس گرام ہے لیکن اکرکرہ آپ کا اچھی کوالٹی والا ہونا چاہیے ایک نمبر ہونا چاہیے ہلکی کوالٹی والا اپنے اکرکرہ نہیں لینا ورنہ کوئی فیادہ نہیں ہے اکرکرہ کی مقدار جو ہے وہ پچیس گرام ہوگی اس کے بعد اس میں ناغرموتھا شامل ہے ناغرموتھا کی جو مقدار ہے وہ پچیس گرام ہے چینی لے لیں یا شاید لے لیں جس میں آپ قوام بنانا چاہیں گے تو ان کا جو وزن ہوگا وہ تین گرام ہوگا تمام عدویات سے جتنے بھی آپ کا عدویات کا وزن ہوگا ان سے تین گرام آپ نے چینی شامل کرنی ہے یا شاید شامل کرنے ہیں تو اس کا جو ہے چینی یا شاید کا قوام بنانے اور قوام بنا کر یہ تمام عدویات جو ہے وہ بریق صفوف بنا کر شامل کرنی ہے تو ساتھ ہی ویڈیو لگائی جائے گی فوائد کی اوپر اور جو طریقہ ہے اس کا بتایا جائے گا آپ کو جی یہ ہمارا جو صفوف ہے ماجون آرد و خرمہ جدید کا یہ تیار ہو چکا ہے بریق چھلنی سے اس کو چھان لیا گیا ہے تمام عدویات کو اور اس کا جو طریقہ کار ہے آپ بنانے کا وہ یہ ہوگا کہ آپ چینی یا شاید کا قوام بنائیں گے اور اس کے بعد اس طوام صفوف کو آپ اس کے اندر ڈالیں گے جو قوام آپ کا تیار ہوگا اور اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ جو ماجون آپ کی ہے یہ تیار ہو جائے گی باقی فوائد پر اوپر بات کرتے ہیں اور جو طریقہ ہے کھانے کا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ساتھ جی یہ جو ہماری ماجون ہے آرد و خرمہ جدید یہ تیار ہو چکی ہے پیکنگ کر دی گئی ہے یہ پوائنسو گرام کی پیکنگ آپ دوستوں کے سامنے اب اس کے فوائد پر بات کرتے ہیں تو ماجون آرد و خرمہ جدید جو ہے یہ نہ صرف جریان اطلاع سورت انزال ذکاوت حص کی اوپر کام کرتی ہے بلکہ جن دوستوں کو لیسدار قطروں کا آنا چاہے وہ پشاب سے پہلے آئیں یا پشاب کے بعد آئیں ان کے لیے بھی بے انتہا مفید ترین ہے یہ پشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرتی ہے بار بار پشاب آنے کو مفید ہے گردے اور مسانے کو طاقت دیتی ہے منی کے قوام کو ٹھیک کرتی ہے قوام کو صحیح کر کر درست کر کے منی کے قوام کو نیچرل ٹائمن جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہے بہترین اور مجرب نسخہ ہے یہ طبی فارما کوپیا کا جس کے اندر کچھ اعضاء کی تبدیلی کر کے اس کو ماجون آردھ خرمہ جدید کا نام دیا گیا ہے بنائیں اور فائدہ اصل کریں مجرب ترین نسخہ یہ بے انتہا مفید ارزیل ٹیپل نسخہ ہے اسی طرح کی مزید مجرباتی ادویاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پلک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ